بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے آئمہ کرام نہائیت نہائیت موتبر شخصیات ہیں لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسا کہ آئمہ کرام کے نام پر کچھ فرقے پائے جاتے ہیں تو کیا صحابہ کرام میں جو علماء تھے وہ ان سے زیادہ علم نہیں رکھتے تھے ہمارے ہاں اتنے جلیل القدر صحابہ کرام جیسے کہ معاذ ابن جبل سے کوئی جبلی یا معاذی فرقہ نہیں پائے جاتا عبداللہ ابن مسعود سے کوئی مسعودی فرقہ نہیں پائے جاتا یا ابن عباس رضی اللہ عنہ ہوں ان سے عباسی فرقہ نہیں پائے جاتا اور ان سے بھی پہلے اگر دیکھا جائے کوئی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں عمر رضی اللہ عنہ ہوں عثمان علی رضی اللہ عنہ ہوں ان کے ناموں سے کوئی فرقہ نہیں پائے جاتا تو ان کے بعد آنے والے آئیمائے کرام کے ناموں سے جو فرقے بنا لیا گئے ہیں کیا ان کے نام لے کے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنا مسلمانوں کو توڑنا ان کو جدا کرنا ان میں ڈیویجن پھیلانا کیا یہ اچھی بات ہے ہمیں اس بات پر گوھر نہیں کرنا چاہیے کہ جب اتنے اتنے بڑے نام صحابہ کرام میں جو گزرے ہیں ان کے ناموں سے کوئی فرقہ نہیں پائے جاتا تو ہم ان کے بعد آنے والے آئیمائے کرام کو لے کر بے شک ان کی عزت اور ان کے وقار ان کے علم سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن کیا اگر اسلام میں گنجائش ہوتی فرقے بنانے کی تو کیا ان کو زیادہ حق نہیں تھا جو صحابہ کرام تھے کہ وہ اپنے اپنے ناموں کا فرقہ بنا دیتے اور اگر آپ تھوڑی سی سٹڈی کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ حنفی نہیں تھے امام شافعی نے امام مالک کی کتاب موتہ پوری حفظ کی ہوئی تھی اور امام مالک نے خود یہ کہا تھا کہ میری لکھی ہوئی کتاب کو ایک باقاعدہ طور پر مذہب کے طور پر ایڈیپٹ نہ کیا جائے خطے میں کیونکہ وہ مدینے سے کبھی کہیں اور گئے ہی نہیں تو انہوں نے باقاعدہ خواہش کا اظہار کیا تھا کہ میری تعلیمات کو کل دین نہ سمجھا جائے کیونکہ بہت سارے صحابہ کرام علم رکھنے والے وہ مدینے سے مکہ سے حجرت کر گئے ہوئے تھے اور ان کے پاس ان کی طرف سے علم نہیں تھا تو کیا ہم یہ صحیح کرتے ہیں جب ہم ایک ہی مذہب کو پکڑ کر اور اس میں ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں گلتی کی کنجائش ہے ہی نہیں جبکہ جتنے بھی امام ہیں جن کے نام سے ہم نے فرقے بنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی نبی نہیں ہے ان میں سے کسی ایک کی کتاب بھی قرآن نہیں ہے ان کی لکھی ہوئی کتابیں قرآن کا درجہ نہیں لے سکتی ان کے لکھے ہوئے دیئے گئے فتاوہ قرآن کا درجہ نہیں لے سکتی حدیث کا درجہ نہیں لے سکتی تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب ہمیں قرآن اور سنت اور حدیث کے ذریعے کوئی ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے کوئی دلیل دی جاتی ہے تو ہم آنکھیں بند کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جو میرے امام نے کہہ دیا وہی سچ ہے جبکہ تمام آئیمہ اکرام یہ کہا کرتے تھے کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے اور اگر میری بات کے اختلاف میں آپ کو صحیح حدیث مل جاتی ہے تو میری بات کو آپ پھینک دیجئے گا جب ان کی تعلیمات یہ تھی تو پھر ہم کیسے اتنے سخت مزاج ہو گئے ایک مذہب کو لے کے ہم نے کیسے یہ سوچ لیا کہ ہم جبکہ صحابہ کرام کے نام پہ کوئی مذہب نہیں پیدا ہوا تو ہم کیسے کسی ایک مذہب کو لے کے اتنے کٹر ہو سکتے ہیں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں ڈیوائیڈ ہو کے زندہ رہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کیا مسلمانوں تم اتنے زیادہ اختلافات میں کیوں پڑ گئے تھے تم لوگ اتنے زیادہ اختلافات میں کیوں پڑ گئے تھے تم اتنے ڈیوائیڈ کیوں ہو گئے تھے مسلمانوں کو ایک ہو کے رہنا چاہیے